ناظرین کاما سیریل نور جہاں جو کہ اب بہت ہی انکسٹنگ پن چکا ہے یہاں پر دوستو نور جہاں کسی قیمت پر نہیں چاہے گی کہ اسنا بیٹا نوربانو کی بات سنے اور اس کے ساتھ بھی رہے کیونکہ نوربانو کہتی ہے کہ کوئی بھی ہو مجھے نہیں لے جا سکتا بلال وہاں تم پر بہت غصہ ہے اگر میں اس بہانے تو تمہیں باہر لے کر گیا تو نوربانو مجھ پر بہت غصہ ہو جائے گی اور شاید ہمیں گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دے لیکن یہاں پر نوربانو کہے گی یہ تمہاری ماں ہے یا کوئی ظالم انسان تم نوربانو کے ان نبشی قدم پر چل رہے ہو لیکن میں اس سے اپنی ماں کی طرح پپٹ بن کر نہیں بننا چاہتی اور نہ ہی بنوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے یہاں پر دوستو نوربانو در سے جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن نور جہاں کہے گی کہ اگر اس خر سے باہر گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم یہ کر بھول جاؤ گی تمہیں مراد بھی چھوڑ دے گا یہ بات یادک نام نوربانو کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے والد کو یاد کر رہی ہوگی کہ دیرڈ نے تو کہا تھا کہ نوربانو ابھی بھی وقت ہے میرے ساتھ چلو میں سب کچھ بلا کر تمہیں اپنا لوں گا لیکن یہاں پر دوستو نوربانو نے اپنے والد کی بات نہیں سنی اور وہ بیچاری پچھتا رہی ہے کیونکہ اب تو اس کا شوحال بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا مراد تو کسی قیمت پر اس کو نہیں لے کر جا سکتا وہ تو بس کمرے میں آ کر اسے لکشے قدم پر چل رہا ہے خاص کر وہ نوربانو کی ب دونوں کے دونوں پیٹے اپنی ماں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گی کہ سفیر سنبل سے بات کرنے کی کوشش کرے گا اور مقصود کہے گی کہ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ نہیں خوش نہیں تھے تو یہاں پر واپس آگئے یہاں پر سفیر کے ساتھ پاس کوئی جواب نہیں ہوں گا کیونکہ اس نے تو سنبل کے ساتھ غلط کر کے اسے چھوڑ دیا تھا تو نور ماں تھی جس نے اسے پیار دیا اور سنبل تو یہی سمجھ رہی ہے کہ نور ماں مجھ سے واقعہ میں سچی محبت کرتی ہے حالانکہ اس کے پیچھے بھی بہت بڑی کہانی ہے کیونکہ وہ اپنے بیٹے گناہ چھپانا چاہتی ہے جو وہ دوسری چادہ کر کے بیٹھا ہوا ہے حالانکہ اس کے ساتھ آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہاں بھی سفیر کو اب چھوڑ دے گی